میاں بیوی کے درمیان رات کا حصہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے کہ دونوں میاں بیوی اپنے کام وغیرہ سے مکمل فارغ ہوئے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بند کمرے میں وقت گزارتے ہیں اور یقین جانئے یہی وہ خوبصورت وقت ہے کہ اپنی ازواجی زندگی کو خوب سے خوب تر بنایا جا سکتا ہے اس وقت بیوی کی باتیں سنی جائیں کچھ اپنی باتیں سنائی جائیں بیوی سے دن بھر کے کام کا احوال پوچھا جائیں دن بھر کے کاموں میں بیوی کی تعریف کی جائیں بیوی کی خوبصورتی کی تعریف کی جائیں بیوی سے دل لگی کی باتیں کی جائیں اس سے محبت کا اظہار کیا جائیں یہ عمال بہت زیادہ ضروری ہیں کیونکہ دونوں میاں بیوی ہی دن بھر کام سے تھکے ہارے آرام کے لیے بستر پر آتے ہیں تو انہیں ایک دوسرے کے پیار بھرے محبت بھرے الفاظوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ دونوں کے موں سے نکلے الفاظ سیدھے ایک دوسرے کے دل میں اترتے چلے جاتے ہیں بشرتیہ دونوں کے درمیان موبائل اور ٹیلی ویزن جیسی فضول چیزیں نہ ہوں یہ میاں اور بیوی دونوں کا ایک دوسرے پر حق ہے کہ موبائل اور ٹیلی ویزن کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو پیار اور محبت کے ساتھ وقت دیا جائے دن بھر میاں بیوی اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور ایک رات کا وقت ملتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو وقت دیں اور اگر ایسے میں شوہر اپنے موبائل میں مصروف رہے بیوی اپنے موبائل میں تو جناب ماف کیجئے گا یہ ایک خوشگوار ازواجی زندگی نہیں بلکہ ایک رسمی ازواجی زندگی ہے جہاں بس رسمیں پوری ہو رہی ہیں کہ صبح اٹھے کام پر چلے گئے بیوی گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی رات کو آئے کھانا کھایا باہر راؤن لگایا آ کر موبائل استعمال کرتے کرتے سو گئے یقین جانئے یہ رسمی ازواجی زندگی ہے خوشگوار ازواجی زندگی میں ایک دوسرے کو وقت دینا بہت ضروری ہے ایک دوسرے سے دل لگانا بہت ضروری ہے ایک دوسرے کا احساس ایک دوسرے کی قدر بہت ضروری ہے ایک دوسرے سے پیار کی باتیں محبت کا اظہار بہت ضروری ہے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس موبائل فون نے رشتوں میں بہت دوریاں پیدا کر دی ہیں موبائل فون کا استعمال غلط نہیں لیکن بے وقت موبائل کا استعمال نہ صرف صحت کے لیے نقصان دے ہے بلکہ رشتوں میں بھی بہت زیادہ دوریاں پیدا کر دیتا ہے میں تو یہ کہوں گا کہ جب ماں باپ میاں بیوی بچوں کے ساتھ ہوں تو موبائل آف کر دیں یا کم از کم خاموش کر کے رکھ دیں ماں باپ کے ساتھ ہوں موبائل رکھ دیں بچے کے ساتھ ہوں موبائل رکھ دیں بیوی کے ساتھ ہوں موبائل رکھ دیں ہمارا فرض ہے انہیں وقت دینا اور اس فرض کی ادائیگی میں ذرا سی سستی چیزوں نے رشتوں میں ایسی دوریاں پیدا کر دی گئی ہیں جو بعد میں آپ سنبھالیں بھی سئی تو نہیں سنبھلے گی نہیں سنبھلے گی موسیقی